اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم خان پروڈیم کی سیر کریں گے اور اس سے متعلق دلچسپ معلومات کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ہر پہلو سے خان پروڈیم کی معلومات فرام کر سکوں چاہے وہ اس کی تاریخ ہو اس کا رقبہ ہو یا اس کے مختلف سیاختی مقامات ہو ایکٹیوٹیز ہو تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینا کسی دیر کے خان پروڈیم دریائے ہرو پر واقع ہے جو اپٹ آباد اور ہزارہ سے بہتا ہوا خان پروڈیم میں اپنا پانی چھوڑتا ہے اور پھر اپنا سفر خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے کرتا ہوا اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے جاملتا ہے یہ ڈیم صوبہ خیبر پختنخواہ کے زلہ ہریپور کی تحصیل خان پور میں واقع ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے ایڈیم زیادہ دور نہیں بلکہ ایک دو چھوٹے پہاڑ ہیں جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں لیکن اگر روڈ کے ذریعے سفر کی بات کریں تو یہ اسلام آباد سے پچاس کلومیٹر دور ہے ہریپور انٹرچینج ہزارہ موٹروے سے اس کا فاصلہ بیس کلومیٹر ہے اس موٹروے کے ذریعے پشاور اور اس کے گردنوہ کے جو علاقے ہیں وہاں سے لوگ بہت سانی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں خانپور ڈیم کو تعمیر کرنے کی منظوری خیلد مارشل ایوب خان نے دی تھی اس پروجیکٹ کی منظوری کے بعد اس پر کام جاری رہا اور 1983 میں جنرل زیو الحق کے دور میں تقریباً 15 سالہ تعمیراتی مدد کے بعد اس ڈیم کی تکمیل ہوئی اس ڈیم پر تقریباً اس وقت کے 1385 ملین پاکستانی روپے کا خرچ آیا یہ ڈیم تقریباً 80,000 اکڑ فٹ پر پانی کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی گنجائش رکھتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 40 فٹ ہی ہے جبکہ مختلف مقامات پر اس کی گہرائی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے خانپور ڈیم کے پانی کا اخراج دو راستوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے ایک ہے خانپور ڈیم سپیلویز اور دوسرا ہے نہر سپیلوی گیٹس کے پانی کا اخراج اسی صورت میں ہوتا ہے جب ڈیم کا پانی ایک مکررہ لیول سے بڑھ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ڈیم کی نہر ہے جہاں سے 24 گھنٹے پانی کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے یہ نہر راستے میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک حصہ ڈیم کے آس پاس کے علاقوں کے آپاشی کے ضروریات کو پوری کرتا ہے جو کہ زیر زمین ہوتا ہوا سورج گلی کے مقام پر جا نکلتا ہے جبکہ دوسرا حصہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے صاف پانی کا صفب بنتا ہے اس نہر کے آگے ایک مقام پر تربائن کے ذریعے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے تو چلتے ہیں ناظرین اس ڈیم پر سیاحتی تبار سے ایک نظر ڈالتے ہیں یہ ڈیم سیاحتی تبار سے نہ صرف خیبر پختنخواہ میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک اہم مقام رکھتا ہے ایک اندازے کے مطابق ہر ہفتے تقریباً چالیس سے پچاس ہزار ملکی اور غیر ملکی سیاحت اس ڈیم کی خوبصورتی اور پانی کی تفریح سے لطف اندوز ہونے یہاں آتے ہیں یہاں پر سیاہوں کے لئے مختلف قسم کی تفریحی سہولیات موجود ہیں جن میں جیٹ سکائنگ، بوٹنگ، پیرا سیلنگ، پیرا گلائیڈنگ، کلیف ڈائیونگ وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں بھی بات کریں تو گڑ سواری، اونڈ سواری اور بگی سواری بھی ہے جن سے سیاہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں خانپور ڈیم کی انٹرنس کے بالکل سامنے گندارہ فیملی پارک بھی ہے جہاں مختلف قسم کے جولے موجود ہیں خاص طور پر والدین اپنے بچوں کو اس پارک میں انجوائی کروا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی خانپور ڈیم کی اوپر ایک ڈاکومنٹری ٹائپ ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی 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 موسیقی